اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ پھر اللہ تبارک وطالعہ مکہ کے کافروں کے ایک اور یہ تو مکہ کے کافروں کی خبر لی ابھی انہوں نے جو اعتراضات کیا تھے اب آگے پھر مکہ کے کافروں کا ایک اعتراض تھا مسلمان جب جانوار زباہ کرتے تھے تو بسم اللہ اللہ اور جیسے آج ہم پڑھتے ہیں وہی کانون ہیں ہمارے تو جو خود سے مر جائے وہ مردار ہیں اور ہم لوگ مردار نہیں کھاتے زبا کر کے کھاتے ہیں اس کی صدہا حکمتیں ہیں مردار کیوں نہیں کھاتے ہیں اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب جانور مر جاتا ہے تو اس کا خون اسی کے اندر جمع رہ جاتا ہے تو اس بنیاد پر اس کے بہت سے نقصانات ہیں جس کے ایک تفصیل ہے کتابوں میں موجود ہے لیکن جب ہم جانور کو اسلام کے بتائے وے قانون کے مطابق زباہ کرتے ہیں تو اس کی نصے ہم کٹتے ہیں اور وہ جو خون جو نقصان دے ہیں وہ بہ جاتا ہے تو پھر گوشٹ کا وہ نقصان نہیں سامنے آتا جو مردار کھانے پر سامنے آتا تو ہمیشہ سے ہمارے قانون یہ زباہ تو مکہ کے کافر تانہ دیتے تھے تمہیں کیا ہو گیا کہ جس کو اللہ مارتا ہے تم وہ نہیں کھاتے اور جس کو تم مارتے ہو وہ کھاتے ہو تو اللہ نے بتایا کہ یہ پاگلوں کو عقل ہی نہیں ہے کوئی کسی کو مار ہی نہیں سکتا جو جس کو ہم مردار کہتے ہیں جو خود سے مر گیا اس کو بھی اللہ ہی نے مارا اور چھوری چلانے کے بعد جو مرا اس کو بھی اللہ ہی نے مارا یہ فرق تو تم کیسے کرتے ہو تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ تم تو مردار کھاتے ہو اور جو اللہ کا نام لے کر جو زباہ کیا جاتے تم وہ نہیں کھاتے اور پھر تو فرمایا کہ اے ایمان والو وہ گوشت تو نہیں کھانا وہ جانور کا گوشت نہیں کھانا جس پر اللہ کا نام لے کر کے زباہ نہ کیا گیا میں نے پھر گالباً ایک دو دن پہلے ہی اس پر گفتگو کی ابھی وہ مضمون پھر آیا زبیہاں ہونا ضروری ہے اور زبیہاں ہو وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر بول کر یہاں پر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے اور اللہ کرے ان دکانداروں تک بھی میری بات پہنچے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مرگیاں شادی کا آرڈر ہو یا ہوتل کے اندر دینا ہو تو چونکہ بڑی تعداد میں کئی سو کی تعداد میں مرگیاں دینی پڑتی ہے تو سب ایسے لوگ نہیں ہیں میں سب کی بات کبھی نہیں کرتا جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کتنی بسم اللہ پڑے کئی سو مرگیاں ہیں تو بات کرتا رہے گا گالی بھی دیتا رہے گا عقیبت بھی کرتا رہے گا کچھ نہیں پڑے گا وہ چھوڑی چلاتا رہے گا حالانکہ ہمارے فقہاں نے یہ فرمایا کہ جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر یہ زور سے پڑھا جانا چاہیے کم از کم اتنی زور سے تو پڑھا جائے کہ آدمی اپنی آواز کو اپنے کان سے زبا کرنے والا کچھ سن لے یہ ہے احتیاط اس میں لیکن اب لوگ سرے سے پڑھتے بھی نہیں ہیں مسلمان بھی نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اتنی سو مرگ یہ کون پڑھے گا تو اللہ کا اللہ نے جب قید لگائی کہ اللہ کا نام جس پہ نہ لیا جائے اللہ کا نام لے کے زبا نہ کیا جائے تو پھر وہ جانور کیسے کھایا جائے تو اس لیے اگر آپ کے گھروں پہ شادیاں ہو تو آپ اس کا احتمام کریں اگر آپ ہوتل والے ہیں آپ اس کا احتمام کریں میں کوئی فتنے کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کے دل میں شک پیدا کروں یہ میں قرآن کا پیغام آپ تک پہنچانا اس کا مفہوم دیکھئے ہماری کمائی حلال ہوتی ہے ہم جب جب بھی تقریر ہوتی ہے کہ حلال کھاؤ حلال کھاؤ تر آدمی دل میں خوش ہوتا ہے الحمدللہ میں تو میں تو محنت کرتا ہوں میں تو دکان چلا ہوں تو میں تو محنت کرتا ہوں میری تو میڈیکل ہے میں تو محنت کرتا ہوں میں تو قرآنہ دکان چلا ہوں میری تو محنت کرتا ہوں میں تو گورنمنٹ سرونڈ میں تو محنت کرتا ہوں اللہ کا شکرہ میں حلال کھاتا ہوں بھئی یہ روپیہ تیرے پاس میرے بھائی حلال کے ہیں اب جو تو کھانا کھا رہا ہے وہ بھی تو حلال ہونا چاہیے جب زبیہ ہی نہیں ہوگا پیسے حلال کے لیکن زبیہ حرام ہے نا زبیہ ہی نہیں ہوگا وہ تو کھائیں گا وہ تو حرام ہوگا نا تو اس اتنی تو احتیاط کرو آپ کو کیا بتائیں غفلت کا حال کیا ہے غفلت کا حال یہ ہے کہ بعض ہوتل والے بعض لوگ سمو ساٹھی کیا کباب بنانے والے بعض کی بات کرو لوگوں سے پھر کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف بہتے ہیں میں آپ کے خلاف نہیں بولنا میں جنرل بات ان لوگوں کے لئے بھئی جب میں یہ تخریر کروں کہ چوری مت کرو چوری کرنا حرام ہے تو میرے سامنے بیٹے ہوئے لوگ چور تھوڑی ہے برا ان کو لگتا ہے جو چوری کرتے ہیں شراب کے دھندے مت کرو تو میرے سامنے جو بیٹے ہوئے تو ان میں کوئی توڑی شراب کے دھندے کرتے ہیں برا ان کو لگتے ہیں جو شراب کے دھندے کرتے ہیں تو یہی کہ بہت سارے ٹکیا کباب بجیا بیچنے والے لوگ جو ہیں سستے کے چکر میں ایسے جگہ سے لے آتے ہیں جہاں پر جہاں وہ ادمرہ جانور بھی بلکہ مرا ہوا بھی چلا لیا جاتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کوئی گڑا ہوا کسہ نہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے مرے ہوئے جانور کسہائیوں کو خریدتے ہوئے دیکھیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں مرے ہوئے جانور میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن یہی ہے کہ میں کسی کی غیبت کرنے نہیں بیٹھا آپ کو آگاہ کرنے بیٹھا ہوں مرے ہوئے جانور بیچے ان کو خریدتے ہوئے ہم نے لے گیا جانور مر گیا ہے وہ اٹھا لے گیا اب ایک چیز ہے نا کہ اگر کوئی کساب اٹھا کر کے لے جائے تو اس نے کرنا کیا اتنی تو اقل اللہ نے ہمیں دیئے کہ اس نے کرنا کیا ہے اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں پہلے تو کوشش یہی کرو کہ گوشٹوں کے آئیٹم اپنے گھر پہ بنا کے کھو یا پھر ایسا آدمی جو دیندار اور وہ ہوتل چلاتا اسے پیسوں کی پرواہ کی بجائے اپنے ایمان کی پرواہ زیادہ اس کا خیال کرو اس لئے کہ کہ آج پہلے ہم دیکھتے تھے سنتے تھے دیکھیں آپ گوھر کریں اس پر میری بات پر گوھر کرنا اچھا میں آپ کو یہ کہتا ہوں اگر میری بات میں آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ میں کہیں جھول ہے کہیں غلطی ہے تو میں آپ کے شہر کا ہوں آپ کا پڑوسی ہوں میں آپ کہوں آپ میرے ہیں یہاں سے اٹھنے کے بعد میں گھر نہیں جاتا ہوں رات دیر گئے تک میں یہی ہوتا ہوں آپ آئیں اجرہ کھلا ہوئے دروازے آپ مجھ سے کہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں دوسرے دن اس کا ازالہ کروں گا اس کے لئے معذرت چاہوں گا آپ سے توبہ کروں گا میرے ذہن میں اللہ نے بڑی عصد دیئے لیکن اگر میری بات حق ہے پھر اس کو قبول کروں آپ کے لئے بہتر ہے آپ کی آخرت کے لئے بہتر ہے تو بات چلی تھی گوشتوں پر اور کافی دور نکل گئی بات تو عزیز کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا جو حلال ہے بسم اللہ پڑھ کر کے زباہ کیا گیا اللہ کا نام لے کے وہی کھاؤ اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ حلال و حرام میں وہی شدد ہیں کہ زبردستی ہے وہ قرآن سے ہٹ کر اپنی مرضی سے گڑھتے قانون جیسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کہ زباہ کیا اور گوشت پاک کے نام کی گیارمی کر دی تو کہا یہ بھی حرام ہو گیا اور یہ کیسے حرام ہو نام تو اللہ کا پڑھا گیا عصال سواب گوشت پاک ہو کیا گیا تو عصال سواب کرنے سے یہ کیسے حرام ہو گیا عصال سواب کرنے سے حرام نہیں ہوتی کوئی چیز ورنہ آپ دیکھیں حدیث شریف میں سیائے ستہ میں ہے کہ ایک صحابی جناب ساد ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے عز کیا رسول اللہ میں اپنی ماں کی خدمت کیلئے کیا کروں تو حضور نے فرمایا پانی تو انہوں نے کون خدوا دیا کون خدوا دیا کون خدوا نے کے بعد آپ سے کریں حضور علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو عصال سواب کے لئے جو کھانا پانی ہو تو اس کو کھا پی سکتے ہیں وہ غیر اللہ کا نہیں ہے معاملہ تو اللہ کے نام پر زبا کیا گیا جانور فاتحہ اللہ کے نام پر دی گئی ہے قرآن پڑھا گیا اس پہ تو کچھ لوگ زیادہ اس میں اپنی مرضی سے تو نہ ادھر اپنی مرضی سے ہونا نہ ادھر اپنی مرضی سے ہونا اپنے آپ کو چھوڑ دو اللہ کے قانون پر جتنا قرآن نے کہا جتنا حدیث میں اتنا کرو یہ حرام نہیں ہے کچھ لوگ گلت فہمی کی بنیاد پر حرام کہتے ہیں کچھ لوگ پتا نہیں کسی اور بنیاد پر حرام نہیں آپ سے میں پوشنا چاہتا ہوں اگر فاتحہ کے کھانے کو آپ کہیں یہ غیر اللہ کے نام کا ہے یہ ہم نہیں کھائیں گے یہ غیر اللہ کے نام کا کیسا ہے اب فاتحہ میں کیا ہوتا ہے درود شریف پڑھا جاتا ہے چاروں پل پڑھی جاتی ہے الحمدو شریف پڑھی جاتی ہے علی فلامیم سے مفلحون تک پڑھا جاتا ہے اور وہ کھانا سامنے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے اللہ یہ کھانا تیری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اب جتنے لوگ یہ کھانا کھائیں گے اس کا ہمیں جو ثواب ملے گا وہ گوث پاک کو گریب نماز کو فلان بزر کو اب بتائیں اس میں کون سا حرام ہے کوئی حرام نہیں اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ کھانا سامنے رکھ کر کے قرآن پڑھنا یہ حرام ہے یا اللہ اللہ کے بندو یہ بسم اللہ قرآن نہیں پھر کیا ہے سور نمل میں بسم اللہ آئی ہے کی نہیں آئی ہے ارے دستر خان پر کھانا رکھ کر کے کیا پڑھتے ہو بسم اللہ والا برکتی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو کی نہیں پڑھتے ہو کھانا سامنے رکھ کر کے قرآن پڑھنا حرام ہے اس طرح کی باتیں اپنی اٹھکل سے مت کیا کرو ناجائز ہے ارے اللہ کے بندو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ناجائز نہیں کہا رسول اللہ نے حدیث میں ناجائز نہیں کہا تو تم اپنی مرضے سے کیوں کرتے ہو یہ فتنہ مت کرو امت کو مت لڑاؤ ایک بات آپ سے کہتا ہوں کوئی لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ کرنا چاہیے ارے قرآن میں تو قرآن میں جو ناجائز ہے دیکھئے ایک ایک اصول سمجھ لیں ایک ذابطہ سمجھ لیں حلال و حرام کا ایک ذابطہ سمجھ لیں جیسے آپ نے ایک مثال کے ذریعے سے بتا رہو مثال دے کے بات کرنا یہ سنت ہے اللہ کی بھی اور رسول اللہ کی بھی سنت قرآن میں بھی مچھر کی مثال دی تو کفار نے کہا یہ کیسا اللہ ہے جو مچھر کی مثال دیتا ہے اللہ نے کہا یہ تمہیں سمجھانے کے لئے دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب اپنی شان کے مطابق گفتگو کرے تو کون سمجھ پائے علی فلام میم جبریل بھی سمجھ نہ پائے جب اپنی تو کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ مسکرہ رہے ہیں تو کہا یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان راض ہے لانے والے ہی نہیں سمجھ پائے مچھر کی مثال اس لئے دیتے ہیں مکڑی کے جالے کی مثال اس لئے دیتے ہیں تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے ایک مثال بتا رہا ہوں جیسے آپ نے مجھے دعوت دی دعوت دینے کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھا آپ کو کیا کیا پسند ہے آپ کو کیا کیا تو میری پسند کی تو اتنی لمبی فیرست ہے کہ فیرست بنتی جائے گی اور دعوت کا دن بھی آ کر کے چلا جائے گا صحیح ہے ہے نا اب کیا پسند ہے دال پسند یہ پسند وہ پسند دنیا میں کروڑوں چیزیں ہیں یہ پسند وہ پسند ہے نا یہ مشکت میں آ جاؤ گے پسند کی فیرست بنانے کے لئے آسان طریقہ کیا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے یہ معلوم کرنے کے لئے کیا ہے ہر اقل والا بندہ کہتا ہے آپ کیا چیز نہیں کھاتے کس چیز سے آپ پرحیس کرتے ہیں کس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے وہ بتاؤ تادمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں مٹha پسند نہیں کرتا ہوں یا میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں تو جو نا پسند کی چیز ہوتی ہے اس کی فیرست مختصر ہوتی ہے اور پسند کی جو چیز ہوتی ہے اس کی فیرست طویل ہوتی ہے تو قرآن کو تو پورا یاد کروانا بھی تھا قرآن مقدس کو بہت طویل بھی نہیں ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو اللہ کی پسند کی فہرست ہے وہ قرآن میں نہیں رکھی پوری بلکہ اللہ کو جو ناپسند ہے وہ کہہ دیا یہ 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 حرام ہے باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب حلال ہے یہ 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 ذابطہ ہے حدیث میں یہ ہے کہ یہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سب حلال تو اب حلال ہونے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت حلال ہے اس کے لئے دلیل نہیں چاہیے دلیل کس کے لئے چاہیے حرام کے لئے اس لیے کہ حرام قرآن میں آیا ہے یہ حرام ہے حلال چھوڑ دیا گیا اس کے سوا جو ہے سب حلال ہے بات سمیمیاری میں اب لوگ کہتے ہیں یہ حلال ہے کہاں سے ثابت ہے ارے قرآن نے اس کو حرام نہیں کہا حدیث نے اس کو حرام نہیں کہا یہی دلیل ہے کہ وہ حلال ہے اگر وہ حرام ہوتا تو حدیث میں آ جاتا کہ یہ حرام ہے اگر حرام ہوتا تو قرآن میں آ جاتا کہ یہ حرام ہے یہ بہت آسان سی چیز ہے لوگوں کو بالقصوص نوجوانوں کو یہ چیز سمجھنا چاہیے تاکہ